مانی لانڈرنگ کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا پیسہ لوٹ کر امیر ملک لے جانے والوں کے خلاف کارروائی ہونے چاہیے حیرت ہے امیر ملک آفشور کمپنیز کی جازت کیوں دیتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا امریکہ میں تقریب سے خطاب جنرل اسمبلی میں وزیراعظم کا اہم خطاب آج ہوگا عمران خان دنیا کو بھارت کا اصلی چہرہ دکھائیں گے مقبوز عبادی کی صورتحال سے آگاہ کریں گے کہتے ہیں مقبوزہ کشمیر میں انسانی علمیہ جنم لینے جا رہا ہے مسئلہ کشمیر پر دنیا کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کشمیریوں کے قاتل کے ساتھ میں بیٹھو موکے نہیں موزیر خاجاش احمیمود قریشی کا بڑا اقتام بھارتی منصب کی تقریب کے دوران سارک اجلاس میں بیٹھنے سے انکار کہا پاکستان کشمیریوں کے قاتل سے بات نہیں کرے گا کشمیر ہماری روح کا حصہ ہے کشمیری عوام کو مایوس نہیں کریں گے آرمی چیف کا آزاد کشمیر کے طلبہ سے ملاقات میں اظہار خیال کہتے ہیں بھارہ دانستہ آزاد کشمیر کی شہری عبادی کو نشانہ بناتا ہے مسئلہ عالمی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے بلاول بھٹو کا عالمی سوشل ڈیموکریٹک تنظیم سوشلسٹ انٹرنیشنل کو مسئلہ کشمیر پر خط کہتے ہیں تنظیم سے وابستہ جماعتیں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر آواز بلند کریں کشمیری کرفیو کی وجہ سے بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف عالمی ضمیر کو جنجوڑنے کی کوششیں جاری لندن میں برطانی اور امریکی نشریاتی اداروں کے باہر اتجاج موسیقی امران خان سے ایران پر سالسی کی درخواست نہیں کی وزیراعظم پاکستان خود ایران سے بات کرنے کے خواہش مند تھے امریکی صدر نے وزیراعظم پاکستان کا بیان مسترد کر دیا گرفتاریوں سے آزادی مارچ کا سلاب نہیں رکھے گا مولانا فضل رحمان کا دو ٹوک اعلان وزیراعظم پر شدید تنقید بولے امران خان کا دہشتگردی سے متعلق بیان پاکستان پر عالمی ایف آئی آر ہے وہ پاکستان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن چکے پوری قوم جانتی ہے حکومت نے کشمیر کو بیش دیا آزادی مارچ میں شرکت کرنی ہے یا نہیں مسلمی قنون کی مجلس عاملہ کا اجلاس 30 ستمبر کو طلب فاترہ نمو کی سفارشات نواز شریف کو بھیجی جائیں گی نواز شریف کی منظوری کے بعد اعلان کیا جائے گا تحریک انساث کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کا کیس ایک سال کے بعد پھر کھل گیا الیکشن کمیشن جکم اکتوبر سے سمات کرے گا احسن اقبال نے وزیراعظم کو نام نہاد مسٹر کلین قرار دے دیا آزاد کشمیر میں زمین پھر لرز اٹھی میرپور رابلہ کوٹ حجیرہ ابباسپور کے علاقوں میں آفٹر شاکس عمارتوں میں درانے پڑ گئیں اٹھتر افراد زخمی ہو گئے تین روز قبل آنے والے زلزلے کا ایک اور زخمی دن توڑ گیا ہلاکتوں کی تعداد ارتیس ہو گئے ہر طرف بربادی اور تباہی کی داستانی آزاد کشمیر میں زلزلہ سب کچھ ملیا میٹ کر گیا عمر بھر کی جمع پونجی لٹ جانے سے ہر کوئی غمزدہ لوگ اپنے ہی گھروں میں جانے سے ڈرنے لگے جہاں بڑیا جٹا میں عوام بے یاروں مددگار جہاں کوئی نہ پہنچا بہار 24 نیوز پہنچ گیا ملک کے کونے کونے میں ڈینگی کے وار عوام تیزی کے ساتھ ہونے لگے ڈینگی مچھر کا شکار ملک بھر میں مزید سات سو پچاس افراد ڈینگی بخار میں مبتلا راولپنڈی میں مزید ایک سو سنتالیس افراد میں وارث کی تشخیص کراچی میں ایک سو بارہ اور پشاور میں مزید اکتر کیس سامنے آ گئے صاف کراچی مہین چھٹے روز بھی جاری رہی حکومت سنت کا ایک لاکھ اٹیس ہزار ٹرن کچھرا ٹھکانے لگانے کا دعویٰ سڑکوں پر کورا پھینکنے والوں کے خلاف ایکشن شروع پہلا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا بھینس کا لونی سکھن میں کچھرا سڑک پر پھینکنے والا شخص گرفتار منی لانڈرنگ کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا پیسہ لوٹ کر امیر ملک لے جانے والوں کے خلاف کارروائی ہونے چاہیے حیرت ہے امیر ملک آفشور کمپنیز کی جازت کیوں دیتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا امریکہ میں تقریب سے خطاب جنرل اسمبلی میں وزیراعظم کا اہم خطاب آج ہوگا عمران خان دنیا کو بھارت کا اصلی چہرہ دکھائیں گے مقبوضہ وادی کی صورتحال سے آگاہ کریں گے کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں انسانی علمیہ جنم لینے جا رہا ہے مسئلہ کشمیر پر دنیا کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا مقبوضہ کشمیریوں کے قاتل کے ساتھ میں بیٹھو مکہ نہیں مقبوضہ کشمیریوں کے قاتل کے ساتھ میں بیٹھو مکہ نہیں وزیراعظم احمد قریشی کا بڑا اقتام بھارتی منصب کی تقریر کے دوران سارک اجلاس میں بیٹھنے سے انکار کہا پاکستان کشمیریوں کے قاتل سے بات نہیں کرے گا کشمیر ہماری روح کا حصہ ہے کشمیری عوام کو مایوس نہیں کریں گے آرمی جیف کا آزاد کشمیر کے طلبہ سے ملاقات میں اظہار خیال کہتے ہیں بھارت آنستہ آزاد کشمیر کی شہری عبادی کو نشانہ بناتا ہے مسئلہ عالمی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے بلاول بھٹو کا عالمی سوشل ڈیموکریٹک تنظیم سوشلسٹ انٹرنیشنل کو مسئلہ کشمیر پر خط کہتے ہیں تنظیم سے وابستہ جماعتیں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر آواز بلند کریں کشمیری کرفی کی وجہ سے بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف عالمی ضمیر کو جنجوڑنے کی کوششیں جاری لندن میں برطانوی اور امریکی نشریاتی اداروں کے باہر احتجاج موسیقی امران خان سے ایران پر سالسی کی درخواست نہیں کی وزیراعظم پاکستان خود ایران سے بات کرنے کے خواہش مند تھے امریکی صدر نے وزیراعظم پاکستان کا بیان مسترد کر دیا گرفتاریوں سے آزادی مارچ کا سلاب نہیں رکھے گا مولانا فضل رحمان کا دو ٹوک اعلان وزیراعظم پر شدید تنقید بولے امران خان کا دہشتگردی سے متعلق بیان پاکستان پر عالمی ایف آئی آر ہے وہ پاکستان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن چکے پوری قوم جانتی ہے حکومت نے کشمیر کو بیش دیا آزادی مارچ میں شرکت کرنی ہے یا نہیں مسلمی قنون کی مجلس عاملہ کا اجلاس 30 ستمبر کو طلب فاتی رہنماؤں کی سفارشات نواز شریف کو بھیجی جائیں گی نواز شریف کی منظوری کے بعد اعلان کیا جائے گا تحریک انساث کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کا کیس ایک سال کے بعد پھر کھل گیا الیکشن کمیشن جکم اکتوبر سے سمات کرے گا احسن اقبال نے وزیراعظم کو نام نہاد مسٹر کلین قرار دے دیا آزاد کشمیر میں زمین پھر لرز اٹھی میرپور رابلہ کوٹ حجیرہ ابباسپور کے علاقوں میں آفٹر شاکس عمارتوں میں درانے پڑ گئیں اٹھتر افراد زخمی ہو گئے تین روز قبل آنے والے زلزلے کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا حلاقتوں کی تعداد 38 ہو گئے ہر طرف بربادی اور تباہی کی داستانی آزاد کشمیر میں زلزلہ سب کچھ ملیا میت کر گیا عمر بھر کی جمع پونجی لٹ جانے سے ہر کوئی غمزدہ لوگ اپنے ہی گھروں میں جانے سے ڈرنے لگے جہاں بڑیا جٹا میں عوام بے یاروں مددگار جہاں کوئی نہ پہنچا بہاچ ملٹی پور نیوز پہنچ گیا ملک کے کونے کونے میں ڈینگی کے وار عوام تیزی کے ساتھ ہونے لگے ڈینگی مچھر کا شکار ملک بھر میں مزید 750 افراد ڈینگی بخار میں مبتلا راولپنڈی میں مزید 147 افراد میں وارس کی تشخیص کراچی میں 112 اور پشاور میں مزید 71 کیس سامنے آگئے ساتھ کراچی مہین چھٹے روز بھی جاری رہی حکومت سندھ کا ایک لاکھ 38 ہزار ٹن کچھرا ٹھکانے لگانے کا دعویٰ سڑکوں پر کورا پھینکنے والوں کے خلاف ایکشن شروع پہلا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا بھینس کالونی سکھن میں کچھرا سڑک پر پھینکنے والا شخص گرفتار